اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصد نمبر اکز مشرقین اپنے مسکورہ شہبات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے قرآن کو سمات سے دور رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا نماز یا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور مچاتے تالیاں پیٹھتے سیٹیاں بجاتے تھے اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجموع اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع ملا پانچویں سن نبوت کے آخر میں یہ موقع ملا وہ بھی اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا کوئی اندازہ نہ تھا ندیر بن حارس قریش کی شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا وہ حرزدہ رہ گیا وہاں بادشاہوں کے واقعات رسم و رواج اور کہانیاں کس سے سنائے جاتے تھے پھر واپس آیا تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے دیکھا تو وہ وہاں پہنچا اور کہنے لگا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفہ دیار کی قصے سناتا پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے ندیر بن حارس نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی جو کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاو پلاو گانا سناؤ یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دوسری طرف مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت پہنچانے کا کوئی موقع خاص سے جانے نہ دیتے تھے اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی سر فیرس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق ان کا موقع اشتعال انگیز تھا کٹر دشمنی میں بنو حاشم کی محفل میں جو کچھ کیا اور پھر کوئی صفحہ میں جو حرکت کی اس کا ذکر پشلی خستوں میں کیا جا چکا ہے باست سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبہ اور اتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام قلسم رضی اللہ عنہ سے کی تھی لیکن باست کے بعد اس نے نہای سختی اور سنگدلی کے ساتھ لاغ دلوا دی اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے اس قدر خوشی بنائی کہ دوڑتا ہوا اپنے رخفہ کے طرف جا پہنچا اور یہ خوشکبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو چکے ہیں نعوذ باللہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکیب کے لیے بزاروں اجتماعات میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا اور یہ شخص صرف تذکیب ہی نہیں کرتا تھا بلکہ پھتر بھی مارا کرتا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام ارویت تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدوت میں اپنے شہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بدزبان اور فساد پرور عورت تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدزبانی کیا کرتی تھی لمبی چوڑے داستانیں اور کاروائیاں کیا کرتی تھی فتنہ اور آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کرنے والے کام اس کے شیوہ تھے اس لیے قرآن میں اس کو ومراتو ہممہ لطل حتب لکڑی دھونے والی کا لقب عطا کیا گیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شہر کی مضمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان کعبہ کی مسجد حرام میں تشریف فرما تھے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمرا تھے یہ مٹی بھر پتر لائی ہوئی تھی سامنے کھڑی ہوئی تھی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے واللہ اگر میں اسے پا گئی تو میں اس کے مو پر مٹی مار دے ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شائرہ ہوں پھر اس نے یہ شیر سنایا ہم نے مذہم کی نافرمانی کی اس کی عمر کو تسلی نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا مشرقین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے بجائے مذہمم کہتے تھے جس کے معنی محمد کے معنی کے برعقس ہیں محمد وہ شخص ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے مذہمم وہ شخص ہوتا ہے جس کی مذہمت اور برائی کی جائے اس کے بعد واپس چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی سبحان اللہ چار نوی میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرقین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ قاربائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم ذاتی شروع کی لیکن جب دیکھا کہ یہ تدویریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہیں تو باہمی مشورے سے تیع کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کے دین سے باز رکھا جائے اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے مہتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کر دیں اور ہر ملک اپنے ایمان ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم اور بہوباش لوگ سرداروں کی پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضیاں خواہش کے مطابق حرکتیں کریں چنانچہ مسلمان اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مسائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے زیل میں محض ایک جھلک بیان کی جا رہی ہے ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا زلیل اور اسباہ کرتا اور مال کے سخ خسارے سے دوچار ہونے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی غریب اور کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں سے بھی یہی سلوک کرواتا حضرت عثمان بن عوث آف رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپٹ کر دھوان دیتا حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا یہ بڑے نازوں نعمت میں پلے تھے شدہ سے دوچار ہوئے تو خال اس طرح ہوں ادھر گئی جیسے سامپ کی خال گجلی اتر جاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ امی بن خلف جمیہی کے غلام تھے امی ان کے گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھیچتے اور مارتے یہاں تک کہ گردن میں رسی کا نشان پڑ گیا تھا پھر بھی اہد اہد کہتے رہتے خود بھی انہیں بان کر دنڈوں سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھایا رکھتا بھوکا پیاسا رکھتا ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپیر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتر رکھوا دیتا پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اور لات اور عزی کی پوجہ کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے اہد 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 اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا کہ دو سو درہم یعنی تقریباً سیون ہنڈرڈن ٹھارٹی فائف گرام چاندی یا دو سو سی درہم ایک کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر ازاد کر دیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو خزیمہ کے غلام تھے انہوں نے ان کے والدین اور ان کے والدین نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوک کے وقت پتریلے زمین پر لے جا کر ان کی تپش سے تپش سے سزا دیتا اور ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا آلی یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے آخر کار یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کتاب نہ لاکر وفات پا گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت امار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم ٹوڑ گئیں یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں اور ان کے والد کا نام خیات بھی تھا اور ابو حضیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی بہت بڑی اور ضعیف تھی حضرت امار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سخ پھتر رکھ دیے جاتے اور کبھی پانی میں ڈوگویا جاتا یہاں تک کہ وہ ہوش حواس کو بیٹھتے ان سے مشرقین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دوگے یلات اور عزائی کی بارے میں کلمات خیر نہ کہو گے تو تمہیں یہیں چھوڑ دیں گے مجبوراً انہوں نے مشرقین کی بات مان لی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا عذاب اور عذاب عظیم ہے لیکن جس نے مجبور کیا جائے اور جس کے دل میں ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں اللہ اکبر حضرت ابو فقی یا رضی اللہ عنہ جن کا نام افلاحہ تھا جو اصلا قبیلہ عزت سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپیر کے سا گرمی میں بہار نکلتے اور جسم سے کپڑا اتار کر ٹپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر بھاری پھتر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں وہ اس طرح پڑے پڑے بے ہوش ہو جاتے انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی تھی یہاں تک کہ دوسری حجرت حفشہ میں بھی لوگ حجرت کر گئے ایک بار مشرقین نے ان کے پاؤں سے رسی میں باندھے اور گھسیٹ کر ٹپتی ہوئی زمین میں ڈال دیا پھر اسی طرح گلہ دبایا کہ سمجھے کہ یہ مر گئے ہیں اسی دوران وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے خرید کر اللہ کے لئے ازاد کر دیا سبحان اللہ خباب بن عردت رضی اللہ عنہ کی ایک عورت ام نمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے مسلمان ہوئے تو ان کی ملکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹ اور یہ سر پر رب دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کی ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہوتا اور انہیں مشرقین بھی ترہ تھا کے سزائیں دیتے کبھی سختی سے گردن مورتے تو کبھی سر کے بال نوچتے ایک بار تو انہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا اسی طرح گسیٹتے اور دباتے رہتے یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی گلنے سے آگ بجھ جاتی حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ رومی لونی تھی مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی جانے لگیں اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی مشرقین نے کہا دیکھو تم پر لات اور عزی کی مار پڑی ہے انہوں نے کہا نہیں واللہ یہ لات اور عزی کی مار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرا دن نگاہ پلٹ آئی مشرقین کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے غلاموں میں عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید خرید کے ازاد کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر ازاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عطاب کیا اور کہنے لگے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں ازاد کر رہے ہو توانا لوگوں کو ازاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس پر اللہ نے قرآن اتارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدہ کی اور ان کے دشمنوں کی مضمت کی فرمایا اور اس آگ سے وہ پرحزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ محس اپنے رب پہ آلہ کی مرضی کی طلب ہے سبحان اللہ اس سے مقصود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یہ مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم جبر کا مختصر سا قاقہ تھا جو بیان کیا گیا مشرقین مسلمانوں کو مسلسل ستا رہے تھے اس سنگین سورتحال کا تقاضی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا محتاط اور تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی میں کمی کی جائے اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بہت موثر ثابت ہوئے نمبر ایک ارخم بن ابی الارخم مقزومی رہزلالطالع انہا کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا نمبر دو مسلمانوں کو حجرت حبشہ کا حکم فرمایا قریش نے تمام حدے توڑ دی تھی دراصل ان کی اکڑ و کبریائی پر یہ بات گرہاں گزرتی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک سبر کریں چنینچہ اب حسین تھٹوں اور قیقوں اور مزایخ اس باتوں سے ہٹ کر اب وہ آگے قدم بڑھا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم کا ہاتھ بڑھا دیا جائے یہ بالکل فطرتی بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سر فیرست تھا کیوں نہ کہ وہ بنو حاشم کا ایک سردار تھا اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا ابو لہب اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے موتصل تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکیم بن ابی عاص بن امی اقبہ بن ابی مخید عدی بن حمرہ سقفی ابن اسدوہ حزلی ان میں سے حکیم بن ابی عاص یہ اموی خلیفہ نرموان بن حکیم کے باپ ہیں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ کوئی شخص ان میں سے بکری کی بچے دانی لا کر لٹکا دیتا یا پھیک دیتا وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی چولے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچے دانی اس طرح پھیکتے کہ سیدھا ہانڈی میں جا کر گرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنایا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچا جا سکے بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھیکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی سے ہٹا کر نکالتے دروازے پر کھڑے ہوکا فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے پھر اس سے باہر نکال دیتے اطبا بن ابی محیط اپنی بدبختی اور خباز ست میں بہت آگے بڑھ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور ان کی کچھ رفقہ بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلان کے اونٹ کی اجڑی لائے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دے اس پر قوم کا ایک بخت بخت ترین انسان اقبا بن ابی محیط اٹھا اور وہاں سے جا کر انتظام میں لگ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ پر دونوں کانڈھوں کے درمیان ڈال دیا اس کے بعد وہ ہسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ سے اجڑی اٹھا کر پھیکی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہمہ علیہ گا بی قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی تو ان پر حیبت تاری ہو گئی کیوں نہ کہ ان کا قیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بددعائیں کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اتبا بن رابی کو پکڑ لے شیبہ بن رابی کو پکڑ لے ولید بن اتبا کو پکڑ لے امیہ بن قلف اور اتبا بن ابی محید کو پکڑ لے انہوں نے ساتوں کا نام لے لے کر گن کر لیکن رابی کو یاد نہ رہا حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کا نام رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کی کوئے میں مقتول پڑے ہوئے تھے ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے رکھتا رہا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کا گزر ہوا دیکھتے ہوئے بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دمکی بھی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈٹ کر سختی سے جواب دیا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہے کی دھمکی دے رہے ہو دیکھو اللہ کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی محفل ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اچھا تو بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں اللہ اکبر اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی ہماقت سے باز نہ آیا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رو برو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں اس نے کہا لات عزی کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لوں لیا تو میں اس کی گردن رون دوں گا اور اس کے چہرے پر مٹی رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس عزم میں چلا کہ ان کی گردن رون دے گا لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحکیم تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آنکھ کی ایک خندک ہے خولناکیاں ہیں اور پر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتہ اس کا ایک اوزو اچک لیتے امیہ بن قلف وطیرہ کا وطیرہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لانتان کرتا اس کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی ہر لانتان اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے ابن حشام کہتے ہیں وہ شخص ہے جو اعلانیاں گالیاں بکتا ہے اور آنکھیں ٹیڑی کر کے اشارے کرے اور لو مزہ وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں عذیت دے امیہ کا بھائی ابی بن قلف اطبا بن ابی معید کا گہرہ دوست تھا ایک بار اطبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا ابی کو معلوم ہوا کہ اس نے سخت سست کہا اطبا کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو پر دھوک آئے آخر اطبا نے ایسا ہی کیا اللہ اکبر انداخست انشاءاللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین